رمضان الوارک سیگمنٹ بیان رمضان میں موجود ہوتے ہیں شجاودین شیخ صاحب راجمائے ساتھ شجاودین شیخ صاحب موجود ہیں اور اس وقت خاص طور پر یہ جو بیان رمضان کا سیگمنٹ ہوتا ہے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے آپ لوگ کے ساتھ ساتھ میں بھی بہت کچھ سیکھتا ہوں اس سیگمنٹ میں جب میں باتیں سنتا ہوں السلام علیکم شجاو بھائی خوش آمدید کہتے ہیں سر آپ والکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سر آپ جزاک اللہ خیر آپ کیسے ہیں بلکل سر اللہ کا کرم اللہ کا بڑا احسان اب دیکھیں تمہار کا دن ہے اور ہم پندرہ روزے گزار چکے ہیں اب سولوے روزے پر بلکہ سولہ بھی تقریبا سولہ بھی تقریبا اب افتار ہی ہونے والا تو آپ دیکھیں پتہ ہی نہیں چلا اور نصف سے زیادہ رمضان مبارک ہم گزار چکے ہیں اب نصف سے کم ہی رہ جائے گا آج سے سولہ سے یہ گنتی اب کم کی طرف جانے لگی سر آج کس موضوع پر بیان کرنا آج خواہش ہے کہ ایک تو حصول علم دین پر تھوڑی سی بات کی جائیں اور ماشاءاللہ آپ کے اس فورم پر کار خیر کے بہت سارے کاموں کا ذکر آتا ہے تو ایک دو کار خیر جو قرآن اور دین کی تعلیم کے تعلیم سے چلنے میں چاہوں گا اس کا بھی ہمارے ناظرین کے سامنے ذکر آجائے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے حصول علم دین کے حوالے سے یقینا ہم سب کے لئے عصری علوم بھی اہم ہیں یعنی گھرگر حسی کے معاملات کو چلانے کے لئے دنیا کے معاش کے معاملات کو چلانے کے لئے کاروبار کرنے کے لئے اپنے گھر والوں کے کفالت کے لئے بندہ کوئی نگے کالفیکیشن حاصل کرتا ہے کچھ نہ کچھ تعلیم بھی حاصل کرتا ہے گوگے ہنر بھی حاصل کیے جاتے ہیں اور بزنس کے طریقے میں سیکھے جاتے ہیں لیکن کئی مرتبہ ہم عصری علوم کو تو حاصل کر رہے ہیں اور عصری علوم سے مراد دنیا بھی تعلیم اس کو عام طور پر کہہ دیا جاتا ہے دین نے اس کی بھی تعلیم ہمیں دیئے کوئی حرش کی بات نہیں البتہ اس ساری تعلیم کے لئے کہیں کئی واس کرنے کی ضرورت نہیں یعنی کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ڈاکس آپ کبھی رمضان شریف میں کسی کو بلوائیں اور یہ بیان دلوائیں کہ بھائی لوگو اپنے بچوں کو سکول میں ایڈویشن دلواؤ اپنے بچوں کو کالیج میں ایڈویشن دلواؤ اس کی ضرورت نہیں ہے سب لوگ یہ کام کر رہے ہیں بلکہ بعض وقت کچھ زیادہ ہی کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ بڑی ہائر ایڈوکیشن کی بات کریں تو لوگ اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے اپنے بچوں کی بھاری بھاری فیس ادا کر رہے ہیں خیر وہ تو ایک اثری علوم ہے جس کو ہم نے خوب حاصل کیا ہے اور ہمارے بچے کر رہے ہیں لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ سب سے بڑا علم وہ علم وحی ہے علم ہدایت ہے جو اللہ تعالی نے قرآن حکیم کی صورت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا باقی علوم بجا لیکن پہلے دن سے پہلی وحیم اللہ نے یہ فرما دیا اقراء بسم ربک پڑھئے اپنے رب کے نام سے اقراء بسم ربک اللہ خلق پڑھی اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا یعنی علوم کے اندر اللہ کا نام بہت ضروری ہے یہی وہ علم ہدایت ہے جو آدم علیہ السلام کو دیکھا جب زمین پر بھیجا گیا تو سورہ البقرہ کے آئے 38 میں قرآن نے فرمایا جب جب تمہارے پانس منی طرف سے ہدایت آئے گی تو جو میری ہدایت کی پہلی بھی کریں گے ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے میں اگر آپ سے چند سوالات رکھوں تو ذرا غور فرمائیے گا ہم لوگوں کو کتنی مرتبہ موقع ملا کہ ہم نے قرآن حکیم کو ترجمے کے ساتھ مکمل کیا ہو الحمدللہ ماہ رمضان میں ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور بہت سارے پروگرامز بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور میٹرو ون پر بھی جیسے کہ ذکر ڈاکسر فرماتے ہیں کہ رات کو قرآن کی ترجمے تشریح کا سسلہ بھی نشر کیا جاتا ہے اچھی بات ہے البتہ ہمیں غور کرنا چاہیے پوری زندگی کے تعلق سے اللہ کے کلام کا علم بنیادی علم کی بات کر رہا ہوں ہر شخص مفتی بن جائے ہر شخص عالم دین بن جائے اس کی ضرورت نہیں چنفراز ضرور بنے تاکہ امت کی رہنمائی کر سکے میں بھی ایک عام مسلمان ہوں اس سناظر میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جب دنیا کی تعلیم خوب حاصل کی تو بھائی دین کی تعلیم پر بھی تو توجہ کریں ایم اسلامیات کے پیپر سم دے رہے تھے پرانی بات ہے تو ایک سوال آئے کہ بھائی وضو کے فرائز لکھیں تو تھوڑی سی حسیبی آئی ایم اسلامی کے سٹیڈیٹ کے سٹیڈنٹ سے پوچھا جا رہا ہے ایکزامز کے اندر فینل ایکزامز کے اندر کہ وضو کے فرائز لکھو بعد میں ہمارے ایک دوست جو گول میٹلیس ماشاءاللہ ہیں اور کرانچی ڈیورسٹی میں ہوتا ہے ہم نے پوچھا بھائی یہ کوئی سوال تھا پوچھنے کا کہا بھائی ایم اسلامیات کا پیپر اٹیمٹ کرنے والے لکھ دیتے ہیں کہ ماف کیجئے گا تولیے استعمال کرنا سابر استعمال کرنا فرض ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِهُمْ تو اس لئے پوچھتے ہیں کہ یہ ایم اسلامیات کر کے اس قوم کے بچوں کو اسلامیات پڑھائیں گے تو ان کی تہارت کے معاملات تو درست ہوں تو بہت بیسک بات دین کی اس کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے قرآن کو صحیح طریقے پر ہمیں پڑھنا آئے اس کی بھی ضرورت ہے قرآن کا ترجمہ تشریم سیکھیں اس کی بھی ہمیں ضرورت ہے اور پھر اس میں اور آگے ہم بڑھنے کی کوشش کریں آج میں آپ کے سامنے دو حوالوں سے گزارش رکھنا چاہوں گا جیسے کار خیر کے تعلقے سے بہت سارے کاموں کے یہاں پر الحمدلہ ذکر ہوتا ہے اور میٹرون کی خاص بات بھی ہے کہ جو بھی خیر کے کام ہو رہے ان کو پروموٹ بھی کیا جاتا ہے تو اسی طرح میزان کے ساتھ ہر چیز میزان میں اچھی لگتی ہے دل کی آواز سنیں اور دل کھول کر انڈس ہسپتال کو زکاعت و عدیات دیں کمانڈ بلڈرز کی فخریہ پیشکش کمانڈ سٹی میں پلوٹ بک کر آئے آدھی قیمت پر 03333330006 علامات منافق حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہیں جب بات کرے جھوڑ بولے جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت کرے فالسہ سوڑی فالسے آدھا کپ چینی چوتھائی کپ وائٹ ڈرنک ایک لیٹر ترکی جوسر بلنڈر میں فالسے چینی اور پانی ڈال کر بلنڈ کر لیجے اس کے بعد اس کو چھان لیجے چھاننے کے بعد یہ مکسچر وائٹ ڈرنک میں ملا کر سرف کیجے اللہ اکبر اللہ اکبر بجی جو پیا سے تو ہوا احسان یہی تو ہے رون کے رمضان رمضان مکمل ہوتا ہے احساس سے اور افطار جانے شیری سے مزیدار حلیم پیش کرتے ہیں تیار کھانوں کی وسی رینج اب ٹین پیک میں تاکہ آپ کھائیں اپنے من پسند کھانے آسانی کے ساتھ حلیم بریانی نہاری کورما کڑائی گوشت کوفتا اچار گوشت یا چکن حلیم مزیدار کھانے وہی ضائقہ وہی میار لذت سہولت ساتھ ساتھ ہر سفر کے لیے بہتری جہاں چاہے لے جائیں انٹرنیشنل میار کے مطابق ٹین پیک میں میار اور زائقے کا ایک ہی نام مزیدار حلیم کمانڈ بلڈرز کی فخریہ پیشکش کمانڈر سٹی میں پلوٹ بک کر آئیں آدھی قیمت پر رمضان آفر میں پچاس فیصد ریائیت پر پلوٹ حاصل کریں اسی گرس کا پلوٹ بارہ لاکھ کے بجائے صرف چھے لاکھ میں ایک سو بیس گرس کا پلوٹ اٹھارہ لاکھ کے بجائے صرف نو لاکھ میں رابطہ کریں 0333333006 الخدمت فاؤنڈیشن پچھے کئی سالوں سے یتیم اور بے سہارا بچوں کے تعلیمی اور دیگر اخراجات کی ذمہ داری اٹھا رہا ہے آپ بھی اس خدمت کا حصہ بن سکتے ہیں الخدمت فاؤنڈیشن خدمت کے سفر میں تم اکیلے نہیں محفوظ تب رہیں گے جب ہم گھر میں رہیں گے امید کا دامن نہیں چھوڑنا ہے اگر لیب ٹیسٹ کی ضرورت ہو تو بھی گھر میں رہیں کیونکہ ہمارا مستعد اور تربیت یافتہ عملہ آپ کے گھر پہنچ کر سیمپل کلیک کر رہا ہے کووڈ نائنٹین یا کسے بھی دوسرے ٹیسٹ کے لیے چوتائی لیب ہے آپ کا بھروسہ مزید تفصیلات اور انمائی کے لیے 0311456789 لئے کسے پاک کیا موسیقی ارے واہ ان مریضوں کی امید بنے رہی ہے اور اس مشکل گھڑی میں ہمارا ساتھ دیجئے سب رکھ سکتا ہے پر امید نہیں اللہ پر یقین نہیں اور آپ پر سے ہمارا بھروسہ نہیں امید یقین اور بھروسہ دل سے ہوتا ہے دل کی آواز سنیں اور دل کھول کر انڈس ہسپتال کو زکاة و عطیات دیں دنیا بھرنے مانا نزلہ زکام اور فلو سے بچاؤ کے لیے بہترین قرشی جہور جوشانڈا ایکسٹرہ سرنڈ کمانڈر بلڈرز کی فخریہ پیشکش کمانڈر سٹی میں پلوٹ بکر آئیں آدھی قیمت پر 03333330006 دل کی آواز سنیں اور دل کھول کر انڈس ہسپتال کو زکاة و عطیات دیں میزان کے ساتھ ہر چیز میزان میں اچھی لگتی ہے تم میں اور ایک کبچہ تپاہ دانے دار آپ کو شامدید کہتے ہیں میٹرون نیوز کی ماہ رمضان البارک خصوصی نشویات آباد ہے رمضان اور سیگمنٹ ہے بیان رمضان بریک سے پہلے شجاہ الدین شیخ صاحب جو ہیں وہ بیان فرما رہے تھے خاص طور پر جو آج کے موضوعات ہیں آج کے اس بیان کے حوالے سے یعنی کار خیر کس طریقے سے کرنا چاہیے کیا اس کی اہمیت تو شیخ صاحب ہمارے ساتھ مجلد شیخ صاحب کنٹینیو کیجئے جی جزاکلہ ڈاکس صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ علم دین کی اہمیت ہم سب کے لئے بہت زیادہ ہے لیکن کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے کہ دین کی بہت سی بیسکس ہوتی ہیں بہت بنیادی باتیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں علم نہیں ہوتا تو اس بات کی بھی ذمہ داری ہم سب پر آئید ہوتی ہے ماباب پر بھی آئید ہوتی ہے اساتذہ پر بھی آئید ہوتی ہے اور جو لوگ جہاں جہاں ذمہ دار ہیں گھر سے لے کے ریاست تک جو ذمہ دار ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں کے علم دین کیلئے ان کی فکر کی جائے لیکن سب سے پہلے ہیں مجھے خود اپنے فکر کرنی ہے اپنی اولاد کے فکر کرنی اپنے گھر والوں کے فکر کرنی تو میں یہ ریکمنٹ کرنا چاہوں گا ابھی تو چلیں ذرا شہر کے حالات اور لوگ ڈاؤن کے مسائل بھی ہیں لیکن ہے بہارالماہر رمضان شریف کا مہینہ بہت کچھ سیکھنے کی پوسیبلیٹی اب بھی ہے لیکن رمضان شریف اللہ تعالی خیر کا معاملہ رکھیں اس کے بعد اللہ حالات کو اچھا فرما دے ہمیں امن و سلامتی عطا فرما دے تو ہم تحییہ کریں کہ ہم اپنے علم دین میں بھی اضافہ کریں گے آج جو کاری خیر کے حوالے سے میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ قرآن اکیڈمی کے حوالے سے جہاں سے میں خود بھی منسلک ہوں اور استاد مہترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ دارہ قائم فرمایا لاہور میں ہمارا مین سیٹ اپ اول سب سے پہلے قائم ہوا پھر کراچی میں بہت بڑا سیٹ اپ ہے اس کے علاوہ پاکستان کی اور بھی میجر سیٹیز کے اندر ساری فیسلیٹیز آویلیبل ہیں اور الحمدللہ بغیر کسی فیس کے الحمدللہ ہم بہت سارے ڈیفرنٹ کورسز جس میں ایک سال کا بھی پورا کورس ہوتا ہے صبح کے عقاد میں وہ بھی آفر کرتے ہیں شام کے عقاد میں کورسز آفر کرتے ہیں سیٹرڈی سینڈے کو کورسز آفر کرتے ہیں اور اب تو الحمدللہ خواتین کے لئے باقاعدہ الگ سے کئی برسوں سے پورا باپردہ ان کے لئے شرکت کا احتمام ہے کراچی میں ڈی ایچ اے کے علاقے میں کراچی میں یاسینباد کے علاقے میں کراچی میں گلستان جہن کے علاقے میں کراچی میں کورنگی کے علاقے میں اور لطیف آباد جو حیدر آباد کے علاقے وہاں بھی ہمارا ایک سیٹ اپ اویلیبل ہے اور سمپلی ہماری ویب سائیڈ ہے قرآن اکیڈمی ڈاٹ کوم قرآن اکیڈمی ڈاٹ کوم پر آپ جائیے گا تو آپ کو بہت کچھ رچ کانٹنٹ وہاں پر ملے گا ڈاکٹر سٹار صاحب کے حوالے سے بھی رحمت اللہ رہے کچھ مچ ناچیز کا بھی آپ کو کانٹنٹ وہاں پر ملے گا اور ایک اہم بات جو ہم نے رمضان شریف میں آفر کی ہے وہ آن لائن کورسز ہیں جو چل رہے ہیں بھی لیکن آپ ابھی بھی جائیے کلاس میں آپ ڈیریکٹی جا سکتے ہیں اور پشتی تمام کلاسز کی ریکارڈک لیکچرز آپ کو اویلیبل ہوں گے کوئیزز آپ کو اویلیبل ہوں گے اسائیمنٹس آپ کو اویلیبل ہوں گے آپ ناظرہ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں بیسک کورس اس کا موجود ہے آپ قرآن کی عربی سیکھنا چاہتے ہیں بیسک کورس اویلیبل ہے آپ قرآن کی ایڈوانس عربی سے قرآن کی آیات کا گرامیٹیکل انالیسز کرنا چاہتے ہیں وہ کورس اویلیبل ہے آپ بچوں کے لئے کوئی چاہتے ہیں بچوں کے لئے قرآن شریف کا ایک سنبل کورس موجود ہے آپ بچوں کے لئے بیسک ایڈوکیشن کی بات کرنا چاہتے ہیں دین کے اتبار سے اس کا کورس موجود ہے آپ صرف نبی کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کورس موجود ہے آپ احادیث کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں اس کا کورس موجود ہے اور تمام جو تیچرز میں ماشاءاللہ ویل کالیفائیڈ ہیں انجینئرز بھی ہیں ڈاکٹرز بھی ہیں کوئی ایم ایس کیا ہوئے ہیں کوئی فیزیالوجی میں پی ایج دی ہیں کوئی ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں کوئی انجینئر ہیں ماشاءاللہ این ایڈی کے اور یہ سب ویل کالیفائیڈ ٹیچرز جو دین کا ماشاءاللہ وہاں پہ علم سکھا رہے ہیں مجھے امید ہے کہ ابھی آپ آج رات میں چیک کیجئے کلاسے تو خیر دن میں ہوتی ہیں لیکن آپ قرآن اکیڈمی ڈاٹ کام سمپلی وہاں پہ جائیے یہ تمام کلاس رونز آپ کو ملیں گے تمام سٹف آپ کو ملے گا تمام کانٹنٹ آپ کو ملے گا یہ میں چاہ رہا تھا کہ کار خیر کے تعلق سے اور ایک سنگل پینی ایک روپیہ اس میں ہم چارج نہیں کرتے یہ تمام سرویسز ٹری آف کاؤسٹ ہیں یہ تو رمضان شریف کے تعلق سے رمضان شریف کے بعد ہم اور کورسز آفر کریں گے ماہ رمضان کے آخر میں اس کا ذکر بھی آپ کے سامنے کریں گے یہ تو وہ ہے جو ہم پریزنٹ کر رہے ہیں باقی اور بہت سے لوگ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں جتنے دینی ادارے یہ کام کر رہے ہیں ہم تحسین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کیوں جسم کی فکر کے ساتھ ساتھ روح کی بھی فکر کرنی ہے اصری علوم کے ساتھ ساتھ دینی علوم کی بھی فکر کرنی ہے اور دنیا سے بڑھ کر آخرت کے میں فکر کرنی ہے اور سچی بات ہے اگر ماں باب یہ کام کر کے اپنے اولاد کو اس کام پر لگائیں تو اس سے بڑا کوئی صدقہ جاری ہے ان کے لیے نہیں ہو سکتا اور پھر اس میں جو لوگ اپنا حصہ ڈالنا چاہے کانٹریبیوٹ کرنا چاہے وہ سارے راستے بھی کھلے ہوئے تو یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ کا کام پھر رمضان جو کہ قرآن کا مہینہ کیا اچھا ہو کہ ابھی بھی چند دن مائے رمضان کے باقی ہیں تو بیسک ایک تعلق ہمارا قرآن کے ساتھ مزید مضبوط ہو جائے مجھے یقین ہے کہ آپ کوئی کورسز بہت اچھے لگیں گے آپ سمپلی وزٹ کیجئے گا www.quranacademy.com باقی باتیں کچھ اور بھی دل میں ہیں ذہن میں ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ کے پروگرامز میں آپ کے سامنے رکھیں گے ایک اور کار خیر ایک اور ادارہ کراچی میں کر رہا ہے اور اللہ نے اسے ایسا کام لیا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کبھی تفصیل اگلے کسی پروگرام میں رکھیں گے جو پورے پاکستان کی تاریخ کا بلکہ امت کی تاریخ کا پہلا کام ہے کہ ایک ایسا ترجمہ جس پہ ہماری تمام مکاتب فکر کے لوگوں کا علماء کے اتفاق ہو گیا وہ پورا سلیبس وہ پھر انشاءاللہ کسی اور نشیس میں آپ کے سامنے رکھیں گے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ جو ایام اور راتیں باقی ہیں ابھی تو آخری اشرا آ رہا ہے جو کہ پیک ہوگا اس ماہ مبارک کا اللہ ہمیں بھرپور محنت کی توفیق دے اور اللہ قرآن سے تعلق مضبوطی اتا فرمائے اور اللہ علم دین میں ہمیں آگے بڑھائے ایک حدیث سنا کر بات مکمل کرتا ہوں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ اتا فرما دیتا ہے یہ بخاری شریف کی حدیث تو اگر ہمارے خدم اٹھے ہمارے ہاتھ ذرا اٹھیں اور ہماری توجہ بڑھ جائے علم دین سیکھنے کے لئے تو انشاءاللہ یہ علامت ہوگی کہ اللہ تعالی نے ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ فرما لیا اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے جزاکم اللہ خیرن کسیرہ آمین شریف بھائی بہت زبردست ماشاءاللہ جزاک اللہ ایک تو سلیس اور بہت آسان الفاظ میں بیان کرنا جزاک اللہ خیر صرف قرآن فہمی کی بات ہوئی یا قرآن اکیڈمی کی بات ہوئی تو یہاں صرف پہلا سوال آپ سے ہی کرنا چاہوں گا کہ بہت سے لوگ عصال سواب کے لئے قرآن یا سپارے جو ہیں وہ مساجد میں یا ایوان مسجد الحرام میں مسجد نوی میں لوگ حدیعہ کرتے ہیں چاہے خود پڑھیں یا نہ پڑھیں خود پڑھ کے اپنے والدین کو اپنے عبا اجداد کو بخشیں یا نہ بخشیں تو ایسا کرنا ٹھیک ہے برائی عصال سواب لکھ کے اور یہ قرآن وقف کر دینا مسجد کے لئے میں وقف کہہ رہا ہوں جزاک اللہ خیر اس کی گنجائش موجود ہے کیونکہ جو شخص بھی قرآن شریف پڑھے گا تو اس کو عجر ملے گا تو اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ جس نے اس کو فیسلیٹیٹ کیا ہے اس کو بھی عجر ملے گا انشاءاللہ جس نے قرآن شریف کے نسخے رکھوائے اور جس کے لئے رکھوائے رہا ہے نیت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی انشاءاللہ عجر عطا فرمائے گا اس میں دو رائے نہیں ہیں البتہ کچھ پہلو کو ہمیں خیال لگنا چاہیے آپ نے دیکھا ہوگا ہم تو بچپن سے دیکھ رہے ہیں ہمارے ملے کے مسجد میں اتنے نسخے ہوگا قرآن شریف کے جتنے نمازی نہیں تو ایک تو یہ دیکھ لی جائے کہ وہ ایسا نہ ہو جائے کہ وہ استعمال میں نہ آ رہے ہوں تو کوشش کی جائے کہ ایسی مسادیت میں ہو کہ جہاں پہ نسخوں کی ضرورت بھی ہو ایک بار دوسری بات جو کیونکہ قرآن فہمی کلفز آپ نے پہ استعمال کیا تو بھی ایک ریکمینڈیشن ہے کہ کیا اچھا ہوگی کہ ہم قرآن کے ترجمے بھی پرنٹ پرنٹڈ تو ہیں ماشاءاللہ قرآن کے ترجمے کے ساتھ ان کی تفسیر بھی ہوتی ہیں اول دو کہ اگر دس نسخوں کی قیمت حدیہ معاف کیجے گا قیمت تو اچھا لفظ بالکل نہیں ہے دس نسخوں کا حدیہ اگر ہزار روپے بنتا ہے تو ہو سکتا ہے ایک تفسیر کا حدیہ ہزار روپے بن جاتا ہو تو وہ تفسیر ہوگی تو ایک تھوڑی سی بینڈنگ اس کی بڑی ہوگی لیکن دیکھیں کالیٹی کا معاملہ کیا ہے ایک لفظ ایک حرف تلاوت کرتے تو کتنا سواب ملتا ہے دس نیکیوں کا لیکن کوئی ایک آیت کو سمجھے تو یہ سو رکت نفل سے افضل ہے تو اب بندہ سمجھ کے پڑھے گا تو اس کا اجور اور زیادہ بڑھ جائے گا تو میری ریکمینڈیشن ہے کہ نسخ قرآن کے ترجمے تفسیر کے بھی رکھوائیں اور آج کل تو ڈاکسر آپ بڑا ڈیجیڈل کا دور ہے ایسی بہت ساری موبائل ایپ بنتی ہیں اب بنوائی جا سکتی ہیں اور بنیوی جن کو سپورٹ کیا جائے موبائل ایپ کا مطلب کیا ہوتا ہے پوری دنیا میں کسی بھی کونے میں بیٹھا وہ بندہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے وہ ترجمے کا ہوگا تشریح کا ہوگا تفسیر کا ہوگا تو اس انداز سے بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ مرہومین کے لئے ثواب اللہ ان کو عطا فرمائے سر اب اگر آپ کے سامنے کیا سیچویشن ہو کہ آپ میرے اپنے ساتھ یہ پیش آئی کہ مذہر الحرام میں قرآن خرید کے مجھے وقف کرنا تھا وہیں پہ ایک مانگنے والا بھی آگئے کہ اس نے کہا مجھے کھانا کھلاتا اب آپ کی سمجھ میں نہیں آرہا ہے اللہ کا کرم ہے کہ میں نے دونوں کام کیے ماشاء اللہ میں نے احرام میں ہاتھ ڈالا دوں اتفاق سے اس کے اندر مجھے پیسے مل گئے تو میرے لئے مشکلہ آسان ہوگی ورنہ ایک لمحے کے لئے میں اس قدر آزبائش میں پڑ گیا تھا کہ میں کیا کروں ایک شخص مجھ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے کھانا کھلاتے ہیں وہ بھی اس پاک سرزمین پہ جہاں اللہ تعالی ایک سواب لاکھا آپ کو اتنی عزت بخشتا ہے کہ تب آپ کو یعنی وسیلہ بنائے گا کسی کے نوالے کا ورنہ اس زمین پہ کسی کو مانگنی مجھے سکتی نہیں ہے میں بڑی شش و پانچ میں مفتدہ ہو گیا تھا لیکن پھر اللہ تعالی نے چونکہ اتنے پیسے کر دی ہے کہ میں نے ان کو اس شخص کو بھی دے دی ہے اور ساتھ ساتھ میں نے آپ سے ہی توقع تھی بلکہ میرا خیال ہے جو مسلمان بھی ہوگا وہ پتے کیا کرے گا ایک تو پوسیبیٹی ہوگی کہ آپ کے بعد اسی وقت پیسے اویلیبل ہیں اور ایک ہوتا ہے کہ ہم نے ہوتل میں رکھے بھی ہوتے ہیں تو اب دو پہلو ہیں دیکھیں جس نے آپ کے لئے آپ سے کھانے کا تقادہ کیا وہ تو ابھی آپ کو اویلیبل ہے صحیح ہے کی پتہ نہیں اور پھر ہو سکتا ہے کسی اور کے ذریعے اس کی بھوک مٹ جائے جبکہ نسخہ رکھنے کا امکان دوسری نماز میں بھی ہوگا تیسری میں بھی ہوگا چوتری میں بھی ہوگا تو ایک اصول یہ بھی ہے کہ جب اس طرح کس رکمنسٹانسز ہیں چاہے مسجد کی تعمیر کا معاملہ چل رہی ہو نسخے رکھوانے کی بات چل رہی ہو یا کسی کی حاجت پوری آ جائے دیکھا یہ ادائیت ہے بات وقت جو عام اصول بھی ہے ارجنسی کی چیز کی تو اس وقت ارجنسی کی آتی ہے اس بندے کو کھانا کھلا دینے کی آپ نے وہ کیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کریم میں اللہ تعالیٰ اس پر بھی آپ کو بڑا عجر اتا فرمائیں گے انشاءاللہ اور حرم کی سرزمین پر ہو تو وہاں تو لاک کا ثواب مل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور اللہ نے وسط اتا فرمائی تو یہ کام بھی کیا جائے اور وہ کام بھی کر دیا جائے لیکن کبھی کسی کے سامنے چار چیزیں آ جائیں گی تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اس وقت کس چیز کی ارجنسی زیادہ ہے اس وقت کیا ضرور ہے اس وقت اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں اچھا شجا بھائی اب بات یہ بھی ہوتی ہے کہ کچھ لوگ تو یہ تحریر کر کے رکھ دیتے ہیں لیکن ظاہر سی بات ہے حرم میں اور ایسی جگہوں پر کچھ تحریر کر کے قرآن شریف پر لکھ کے رکھنا مجھے ٹھیک نہیں لگا میں نے ایسی ہی رکھتے ہیں اب میں آخری جانا چاہوں گا کہ اگر میں نے نیت کی ہو کہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچے لیکن میں تحریر نہ کروں تحریر کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں نیت اصل چیز اس کے اندر ہوتی ہے باقی یہ تو آپ کے علم ہے کہ جب ہم وہاں سے قرآن شریف کے نسخے حاصل کرتے ہیں حدیعہ دیکھ کر تو وہ اسٹیمپ لگاتے ہیں وہ وقف للہ لکھتے ہیں اسٹیمپ لکھاتے ہیں وقف ہے کس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے تو ہم اگر کوئی اس طرح خیر کا کام کریں چاہے ہم قرآن کے نسخے رکھوا رہے ہیں کسی کے لیے ہم کونہ خودوا رہے ہیں کسی کے لیے ہم پانی کی موٹر لگوا رہے ہیں مستقل جس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں ہمارا نیت کرنا کافی ہے تحریر کی بھی ضرورت نہیں ہے تصویر کی ضرورت بھی نہیں ہے اور کسی کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے جس کے لیے کر رہا ہوں اس کو پتا ہے سبحان اللہ اچھا سر پرمدار مبارک کا مہینہ گرمیاں بھی ہیں اور ہمیں بچپن سے یاد ہے جب ہم جایا کرتے تھے مسجد تو اکثر چپلیں غائب ہو جاتے ہیں اچھا اب آپ سے ہی پوچھنا چاہوں گا کہ ایسی صورت میں بہت سے لوگ یہ بھی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے حرم میں بھی یہ ہوتا ہے چپلیں غائب ہوتی ہیں جو جس کی مل رہی ہے یہ ایکسچینج تو چلتے ہی رہتا ہے جو ملے پہنو اور آ جاؤ لیکن کچھ لوگ میں نے ایسے بھی دیکھیں جن کے پاؤں میں شالے پڑ جائیں گے لیکن وہ کسی اور کی چپل نہیں پہنکے آئیں کیا دورست ہے بہتر بات تو یہی ہے یہ ایکسچینج ہم نے سوچ لیا ہے کہ چلتا ہے لیکن بھارہ لیے مناسب بات نہیں ہے اور دل کبھی مطمئن نہیں ہوتا اور پھر حرم شریف میں بندہ ہو تو وہاں تو بندہ حد تر امکان کوشش کرتا ہے کہ اپنے لیے تھوڑی مشقت برداشت کر لے لیکن دوسرے کے ساتھ نہ کرے اچھا اس میں ایک سہولت یہ ہوتی ہے کہ آج کل تو وہ ہے نا شاپر سب وہ کہتے ہیں یہ اسی لیے جب یہاں سے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں عمرے کے لیے ان سے کہتے ہیں بھائی تھوڑی تربیت حاصل کر کے جاؤ جب وہ تربیت کی مجلس میں آتے ہیں ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ آپ اپنے ساتھ ایک شاپر رکھ لیں ایک کپڑے کی تھیلی رکھ لیں اس طرح کا معاملہ کیونکہ ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعدہ عام حالات ہیں ابھی تو لوگ ڈاؤن نے اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے تو پھر مغیدہ نمبر کی بکسیں موجود ہیں اس میں بھی تجربے کی بات یہ ہے اگر آپ ویسی چپر لگتے ہیں تو وہ صفائی میں نکل جاتی ہے لیکن اگر آپ شاپر میں رکھتے ہیں کپڑے کی تھیلی میں رکھتے ہیں تو پھر وہ صفائی کرنے والی بس کو واپس وہی پر ہی رکھتے ہیں تو یہ ہم کر سکتے ہیں تو یہ کریں بھائی نمبر ایک اگر پھر بھی کسی کا معاملہ ایسا ہو گیا بھائی پانچ ریال کی وہ باہر سے چپل مل جاتی دو پٹی والی وہ پکڑ لیں اور اپنے ہوتل میں جا کے پھر اپنے معاملات کو سیٹل کر لیں اور جب تربیت کے کورسز سے گزریں گے تو کورسز کا مطلب ہوتا ہے آدھے گھنٹے کی اگھنٹے کی دو گھنٹے کی نشیس تو بتایا جاتا بھی ایک سر ایک دو چپلہ آپ اپنے ساتھ لے کے جائیں اور یہ معاملہ ہوئی رہا ہوتا ہے دل کی خلش بھی باقی رہے گی اس خلش سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اپنے ہوتا تھوڑا جبر کر لیں لیکن کسی دوسرے کی بغیر اس کی اجادت کے بغیر پہن کے چلے جانا یہ بالکل دوسر نہیں ہے تو سر کیا ہم آن لائن پورسز سے ان مخرج کا اندازہ لگا سکتے ہیں کیونکہ جو اردو کا تے ہم پڑھتے ہیں وہ عربی میں اس طرح نہیں پڑھا جاتا ہے جو سین ہم پڑھتے ہیں جو سواد پڑھتے ہیں وہ مخرج اردو کا لگ ہے عربی کا لگ ہے ٹھیک ہے تو ایک تو یہ کہ وہ کیسے سیکھا جائے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر تلاوت کرتے ہوئے ہم اردو کے مخرج سے تلاوت کر رہے ہیں تو کیا ہمیں اس کا گناہ ملے گا کہ ہم صحیح مخرج کا استعمال نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے پہلی بات ہے کہ آن لائن اگر کوئی جیسے ماشاءاللہ آج کار دنیا بھر میں سبھی لوگ فیسلیٹیز کو اویل کر رہے ہیں ماشاءاللہ اور لوگ سیکھ رہے ہیں اور لوگ سکھا بھی رہے ہیں اور لوگ سنا بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں کوفاظ ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں تو یہ پاسیبیلٹی ہے اور اب تو اللہ کا شکر ہے کہ ٹکنالوجی اور ٹکنالوجی کا پوزیٹیف استعمال کہ ساؤنڈ کلیارٹی بہت زیادہ آجاتے ہیں ہم خود دیکھتے ہیں کہ فلاں ایپ استعمال کرتے تو اس کی ساؤنڈ کالیٹی اتنی اچھی نہیں لیکن اس ایپ کو استعمال کرتے تو اس کی کالیٹی زیادہ اچھی ہوتی تو مخارج کا معاملہ تو صحیح ہوتا ہے ڈاکسا ون ٹو ون میں بیس لوگوں کی کلاس میں مخارج کا معاملہ کلیر نہیں ہوتا بس ایک اندازہ ہو سکتا ہے جب ون ٹو ون ہم سناتے نا کسی کو تو پھر ہماری مسٹیکس صحیح ہوتی ہیں اور اسی میں پریکٹس ہماری صحیح ہوتی ہیں اور میں تھوڑا موٹیویٹ کروں اگر ہم بنیادی قائدہ جو نورانی قائدہ وغیرہ قائدہ ہوتے ہیں وہ قائدہ اور امہ پارہ اچھی طرح پریکٹس کر لیں کسی کے ساتھ تو پھر ہم چل پڑیں گے انشاءاللہ سن سن کر اور تھوڑا سنا سنا کر بھی ہمارا کام انشاءاللہ آسان ہو جائے گا دوسری بات آپ نے فرمائی کہ ہم جب خلال حقیم کی تلاوت کر رہے ہیں اور اگر ہم اردو کے مخارج کے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں تو ہمیں گناہ ملے گا تو ہم کہیں گے تلاوت نہ رکیں لیکن یہ تحییہ بھی کریں اور یہ کام شروع کر دیں کہ ہم نے تلاوت عربی اسلوب میں کرنی ہے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرآن کو پڑھا کرو بلحون العرب عرب کے لہجے کے مطابق یہ سیکھنا شروع کر دیں اور اس سیکھنے کے دوران تلاوت جاری رکھیں اللہ تعالی انشاءاللہ قبول فرمایا ہم کسی کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہ رہے ہمیں انکریج کرنا چاہ رہے کہ سیکھنے کا ہمیں شروع کر دیں اور تلاوت کو جاری رکھیں بہتر ہوتا جائے گا اللہ تعالی قبول فرمایا گا انشاءاللہ حجی صرف ترجمہ جب پڑھتے ہیں تو اس میں بھی صرف بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو اگر ورڈ بائی ورڈ ترجمہ ہو تو وہ کچھ اور معنی ہو جائے میں نے پہلے بھی آپ سے پوچھا تھا تو اس میں کیا بغیر تفسیر کے ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے اس آتھ میں تفسیر بھی پڑھنی چاہیے میں ایک عام آدمی ہوں ٹھیک ہے میں اپنے پائنٹ اوش سے بتا دوں اب لوگ کہیں گے اب یہاں کوئی زیادہ آجزی اختیار کرو نہیں بھائی ہم سیدھی سی بات ہیں دین کے طالبیل میں اسی تناظر میں ہم یہ کہنا چاہیں گے ذریبت ہماری فیل چارڈڈ ایکاؤنڈنسی کی رہی اور پورا پروفیشن ہم نے دیکھا اور اللہ تعالی نے یہاں کی توفیق نہیں تو وہ تجربہ شیر کرو ہے ابتدا کریں ترجمہ کے ساتھ اور میری ریکمینڈیشن ہوتی ہے کسی نے آن لائن بھی کئی سوال کسی فورم پہ کیا تھا سور فاتحہ پہلے پڑھیں آخری بیس صورتوں کا ترجمہ پہلے پڑھیں اور امہ پارہ پہلے پڑھ لیں اس میں کوئی مشکل معاملات نہیں ہے اس میں فکر آخرت کا اور بنیادی کچھ اخلاقیات کا بیان ہے اس سے شروع کریں البتہ ترجمہ کافی نہیں ہے بہت سے جگہ میں تشریح کے تفسیر کی ضرورت ہوتی ہے تو اگر ہم تفسیر کو ساتھ رکھیں گے تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی اور اس میں بھی میں ریکمینڈ کروں گا جو کسی کا بیان شدہ ہے نا اب میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن جو بیان شدہ ہوتا ہے وہ بڑے تجربے کی بنیاد پر بیان ہوتا ہے ماشاءاللہ تو ہم سن کے جو انڈرسٹائننگ لیں گے وہ زیادہ بہتر ہوگی سننا شروع کر دیں پھر ترجمہ تفسیر کو بھی مطالعے میں رکھیں ایک دن میں نہیں ہوگا تھوڑا تھوڑا آگے بڑے گئے ہمارے سیگمنٹ بیان رمضان اپنے اختتام پر پہنچتا ہے اب اس کے بعد دعا اور منجات کا سیگمنٹ ہوگا کہیں نہ جائے گا دیکھتے رہے یہ میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان